ہیلو پیارے بچوں پیارے بچوں آج کل آپ کے چل رہے ہیں بورڈ اگزام اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوگی کہ اتنا سارا سلیبس ہے اتنے سارے چپٹر ہیں کس چپٹر کو چھوڑوں کس چپٹر کو پکڑوں تو آپ کی اسی دویدہ کو دور کرنے کے لیے ہم لے کر کے آئے ہیں کہ کس چپٹر کے کتنے مارکس آپ کے بورڈ اگزام کے کوششن بیپر میں آنے والے ہیں تو یہ بہت ادھیک ایمپورٹنٹ ہے ایسے سمیے پر جیدی آپ کو کبھی دماغ میں آپ کے یہ آتا ہے کہ کونسی چپٹر کی سکورنگ ہم کہہ سکتے ہیں جیادہ ہے as compared to چپٹر کے کنٹنٹ کے جیدی کنٹنٹ کم ہے اور اس کی ویٹیج جیادہ ہے اس سے زیادہ مارکس کے کوششن آ رہے ہیں ایسے چپٹر کو پہلے تیار کرنے چاہیے تو آج اسی پر ڈیٹیل چرچہ کرنے والے ہیں اور آج ہم سمجھیں گے کہ آپ جانتے ہیں جو ٹویلتھ فیجکس ہے اس میں ہماری انسی آرٹی کی بک چلتی ہے سب جگہ اور اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا جو بھاگ ہوتا ہے اس میں آٹھ چپٹر ہوتے ہیں اور دوسرے بھاگ میں کیونکہ چھے چپٹر ہیں پر مجھے کی بات یہ ہے کہ پہلی بھاگ میں جس میں کی آٹھ چپٹر ہیں اس میں بھی جو ٹوٹل نمبر آف کوششنز آتے ہیں وہ 35 مارکس کے آتے ہیں اور دوسری بھاگ میں کیونکہ چھے چپٹر ہیں اس میں بھی ٹوٹل نمبر آف کوششنز جو آتے ہیں ان کی ویٹس 35 مارکس ہی ہوتی ہے تو ایک میں آٹھ چپٹر ہیں ایک میں کیونکہ چھے چپٹر ہیں لیکن مارکس کی ویٹس دونوں کی 35 مارکس کی ہے تو اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کن چپٹر کو آسان سمجھتے ہیں اور کن کو سمجھتے ہیں جن کو آسان سمجھتے ہیں ان کو پہلے تیار کیجئے جن کو difficult سمجھتے ہیں ان میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا کرنا ہے تو سمجھیں گے اس چیز کو آپ جانتے ہیں NCIT میں جو ٹوٹل نمبر آف چپٹر جو ہمارے ہوتے ہیں وہاں ہمارے ہوتے ہیں ٹوٹل 14 ہمارے نمبر آف چپٹر کتنے ہوتے ہیں 14 اور ان چودہ چپٹر کو دونوں بکس کے ٹوٹل نو یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ بھی دھیان رکھنا اور نو یونٹس میں چودہ چپٹر آ رہے ہیں ٹوٹل کتنے مارکس میں 70 پر مجھے کی بات بتاؤں آپ کے کوششن بے پر 70 مارکس کا آپ کو دکھتا ہے لیکن اس میں کوششن آتے ہیں لگباک 85 to 90 مارکس کے دیماغ میں آ رہا ہوگا سر ایسا کہاں ہوتا ہے اوپر میکسیو مارکس 70 لکھے ہوتے ہیں جدی آپ جو آپشنل کوششن ہوتے ہیں انٹرنل چوائز کے کوششن ہوتے ہیں ان کے بھی یہی مارکس آپ جوڑ دے تو آپ دیکھیں گے آپ کا کوششن بے پر 85 سے 90 مارکس کے بیچ کا جائے گا تو ان سب چیزوں کو اپنے سمجھداری سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیگل کرنا ہے انٹرنل چوائز کو تو فلال آج یہ سمجھتے ہیں کس چپٹر سے کتنے مارکس کا آئے گا تو چلیں سب سے پہلا بک 1 دیکھتے ہیں NCIT کی NCIT کی فرسٹ بک میں ٹوٹل نمبر آف چپٹر کتنے ہوتے ہیں آٹھ اس میں جو ٹوٹل یونٹس بنتی ہیں وہ ہوتی ہیں پانچ لیکن مارکس کتنے آتے ہیں 35 مارکس تو اب دیکھتے ہیں کس چپٹر سے یا کس یونٹسے کتنے مارکس آ رہے ہیں تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یونٹ 1 جس میں پانچ یونٹ ہوگی بک فرسٹ کی دھیان رکھنا فرسٹ سیکنڈ تھارڈ فورت فیفت کیونے پانچ یونٹ ہے پہلے یونٹ میں جو ہماری پہلی یونٹ ہے اس کا نام ہے استھر ویدود کی اور اس میں اور ان دو چپٹر سے جو ٹوٹل نمبر آف مارکس کی کوششن آتے ہیں وہ ہوتے آٹھ نمبر کے کوششن آتے ہیں ایسی سیکنڈ اونٹ میں دیکھیں تو دوسری نمبر کو کہتے ہیں ہم دھارا ویدود اور اس میں انسی آٹی کا کیول ایک چپٹر آتا ہے وہ ہے ویدودھارا والا چپٹر اور اس اکیلے چپٹر سے ہی کتنے مارکس آتے ہیں سات نمبر کی مارکس آپ کو ملتے ہیں اتنے سیون مارکس کے کوششن آبکے بورڈ ایکزام میں آتے ہی آتے ہیں ایسی چلیں تھرڑ یونٹ میں تھرڑ یونٹ ہے دھارا کا چمب کی پرباہ ہوتا تھا چمب کتھو اس میں انسی آٹی کے چپٹر نمبر 4 اور چپٹر نمبر 5 دو چپٹر اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں اور ان دو چپٹرز کی جو ویٹرز ہوتی ہی وہ کتنے مارکس کی ہوتی ہے ایٹ مارکس کی ہوتی ہے اگلی دیکھیں اگلی اینٹ اگلی اٹھیں یونٹ نمبر 4 اور اس کا نام ہے ویدو چم کی پریرن تظہ پرتیابرتی دھارا اس میں بھی انسی آٹی کی بک کے دو چپٹر ہمارے آتے ہیں ایک ہے ویدو چم کی پریرن اور دوسرا ہے پرتیابرتی دھارا اور ان دو چپٹرز کی جو ویٹرز ہے وہ ہماری کتنے ہیں آٹ مارکس کی ہے یعنی کہ اس میں سے جو کوششن آئیں گے وہ ایٹ مارکس کے ہوتے ہیں اور لاسٹ میں یہ دی ہم کہیں یہ ہمارے پاس ایک چپٹر آتا ہے یونٹ نمبر 5 یہ ہے ویدو چم کی ترنگے اور اس میں کیول ایک چپٹر ہے ویدو چم کی ترنگے اور اس میں سے فور مارکس آتا ہے تو یدی میں آپ کو ایک سجیشن دوں تو دھیان رکھنا ہے اس میں سب سے کم ویٹرز تو اس فور مارکس کی ہے لیکن یہ سب سے easy چپٹر ہے سب سے آسان چپٹر ہے theoretical چپٹر ہے تو اس حساب سے یہ دی دیکھا جائے تو اس چپٹر کو کسی بھی سٹوڈنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اوپر کے چپٹرز میں آپ کو derivations ملیں گے numericals ملیں گے لیکن اس والے چپٹر میں تھیوری ہی تھیوری ملیں گے اور فور مارکس اس سے بلکل پکھے ہوتے تو یہ ان میں کیا ہے فرسٹ بک کی کس چپٹر کی کتنی ویٹیز ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی اب چلتے ہیں سیکنڈ بک میں NCRT کی آپ جانتے ہیں NCRT کی جو سیکنڈ بک ہے اس میں ٹوٹل چھے چپٹر ہے 9, 10, 11, 12, 13, 14 ٹوٹل چھے چپٹر ہے اور ان چھے چپٹرز کو ہم کتری یونٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان چھے چپٹرز کو ہم چار یونٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اس سے بھی ہم کو جو کوششن بیپر میں مارکس آتے ہیں وہ 35 مارکس کے کوششن آتے ہیں تو آپ کس پرکار سے آئیں گے دیکھیں گے میرا حساب دیکھا جائے تو جو سیکنڈ بک ہے وہ زیادہ ہم کیا سکتے ہیں سکورنگ ہے اس کمپیر ٹو فرسٹ بک کیونکہ فرسٹ بک زیادہ لندھی ہے کس کے کمپریزن میں سیکنڈ بک میں اب سیکنڈ بک میں بھی ایک پورشن ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے یہ والا یعنی کہ اس میں چار یونٹے کون کون سے ایک آئی نمبر چھے سات آٹھ آنو ایک آئی نمبر جو چھے ہے وہ اس کی ویٹیز تو تھرٹین واقس کی ہے لیکن اس میں دو بڑے بڑے چپٹر آتے ہیں اور وہ چپٹر کون سے کرن پرکاشکی تثہ پرکاشک یندر پہلا چپٹر اور دوسرا انسی ایڈی کا سیکنڈ چپٹر ترنگ پرکاشکی یہ دو چپٹر اس میں آتے ہیں لیکن اس یونٹ کی یعنی یونٹ نمبر سکس کی جو ویٹیز ہے اس کے انکھ ہے وہ ہماری پوری پوری جتنی بھی یونٹ سے ایک سے لے کر کے نو تک یونٹ اس میں سب سے زیادہ اسی یونٹ کے تھرٹین مارکس کے لیکن یہ دونوں کے دونوں چپٹر یدی آپ کا انٹرسٹ ہے بہت آسان ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جو ڈیریویشن سے ڈڑھتے ہیں ان کی بات الگ ہے تو اگلی ہماری یونٹ آتی ہے یونٹ نمبر جو ہماری سیونت ہے یہ گرن تثہ دروی کی دویت پر کرتی اور اس میں نسی آٹی کا ایک سنگل چپٹر آتا ہے چپٹر نمبر 11 وکیرن تثہ دروی کی دویت پر کرتی اور اس کی جو ویٹ ہے وہ ہے سکس مارکس کی تو بہت اچھا بہت بہت چپٹر ہے پورا چپٹر ہے تھوڑی سی یادی فوکس ہو کر پڑھو گے تو بہت اچھے مارکس چھے نمبر آپ آسانی سے ملیں اگلا چلے اگلا جو ویٹ ہے وہ کتنی ہے 8 مارکس کی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے مارکس آ جائے تو یہ چپٹر بہت بڑی ہے میرے حساب سے کیونکہ ان میں زیادہ ڈیری ویشن نہیں ہے اور یہ چپٹر کی جو پارٹ ہے وہ کافی سارے کمیسٹری سے بھی میچ ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی پورانی جو آپ نے پڑھائی کی ہے سب چیزیں یہاں پر ان دونے چپٹر میں آنے والی ہیں آتی ہیں اور اس سے آپ کو ہیلپ بیلی سکور کرنے ہے یہ ہمارا یونیٹ نمبر نائن اور یہ ہے الیکٹرونک یکتیا یونیٹ کا نام چپٹر ایک چپٹر آتا ہے جسے ہم کہتے ارد چالک الیکٹرونک اور اس کی جو ویٹیز ہے 8 مارکس بہت جبردست ویٹیز ہے اور یہ چپٹر ہے بہت آسان پیارے بچھو تھوڑا سا فوکس ہو کر تیاری کروگے تو 8 مارکس کہیں نہیں گئے چپٹر بھی چھوٹا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے بہت بڑے اس میں ڈیری ویشن نہیں ہے دیکھئے تیار کیجئے پھر دیکھئے 8 مارکس آپ کے آسان سائیں گے تو پہلے بک کے بھی 35 مارکس ہوگے دوسری بک کے بھی 35 مارکس ہوگے ٹوٹل کوششن پر آپ 70 مارکس کا ہوگی جیسے میں نے دیکھا جائے تو پہلی یہ ہمارے دو چپٹر انہوں ہیں تھوڑی سی ڈیری ویشن ہیں لیکن یہ نیچے تین یونٹ نمبر ہم کہہ سکتے سیون ایٹھ نائن یہ بہت ایزی ہے بہت اچھی سکورنگ ہے اور آپ دیکھ سکتے یہ آٹھ دونی سولہ آٹھ چھے بائیس نمبر تو آپ کے بلکل ایسے ہیں کہ آپ تھوڑی سی تیاری کریں گے تو بڑے اچھے سی آپ کے تیار ہو تو پیارے بچوں آج کے ہم کہہ سکتے ہیں سیشن میں اتنی ہی جانکاری ہے ملیں گے نیکس سیشن میں کسی نئی باتوں کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی